اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیاض بلانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض بلانا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین کینیڈا سے ایک اچھی خبر آئی ہے آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ فلسطین کے اور اسرائیل کے حوالے سے بات نہیں کرتے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے میں بالکل مسلسل تواتر سے بات کرنی چاہیے لیکن کیا کیا جائے کہ پاکستان کے ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ روز ایک سے بڑھ کر ایک خبر ایسی دیتے رہتے ہیں جس پہ بات ہم کرتے ہیں اور پھر فلسطین اور اسرائیل جو ہے اس کا ایشو بیک برنر پہ چلا جاتا ہے لیکن آج کینیڈا سے ایک اچھی خبر ہے کہ ہماری جو وزیر خارجہ ہیں کینیڈا کی میلینی جولی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس سٹیٹمنٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کینیڈا نے پہلو بدلہ ہے کینیڈا پہ یہ جو الزام لگتا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے امریکہ کے پیچھے چل پڑتا ہے اب ایسی صورتیال نہیں ہے کینیڈا کے اندر سے عوام کا اتنا پریشر تھا کہ اب ہماری کینیڈین گورنمنٹ کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور انہوں نے کوئی ہوش کے ناخن لی ہیں انہوں نے لبرل پارٹی کا جو دباؤ تھا پاکستان اندرونی کینیڈا کے لوگوں کی طرف سے اس کے رتیجے میں اور سپیشلی اس موقع پہ ہم خراج تحسین پیش کریں گے پاکستان کاکس جو ہے ہماری فیڈرل گورنمنٹ میں پاکستان کاکس ایک بنا ہوا ہے وہ ممبرانے پارلیمنٹ جو پاکستان اور کینیڈا کے درمیان روابط اور تعلقات کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں اور بہتری چاہتے ہیں ایک ممبران کا ایک کاکس ہے جس کے بانی چیئرمن اور بانی صدر راب آلیفنٹ ہیں جو یہاں ہمارے ٹرانٹو سے ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں راب آلیفنٹ اس کے بانی چیئرمنٹ تھے اور جو ونی پیک سے جو ممبر پارلیمنٹ تھے ٹیری ڈوگٹ وہ اس کے بانی سیکٹری تھے ہماری اپنے الیکٹر رپیزنٹیٹیو اکرا خالد اور سلمہ زاہد وغیرہ یہ جب ممبر بن کے گئی تھی تو تقریباً ڈیڑھ سال انہوں نے نہ پاکستان کاکس جائن کیا تھا نہ پاکستان کاکس کی کوئی میٹنگ اٹینڈ کی تھی بعد ازان لوگوں نے کہا کہ آپ پاکستانی ہیں تو آپ وہاں کیوں نہیں جاتی ہیں تو پھر انہوں نے ممبر شپ لی تھی اب ما شاء اللہ شفقت علی صاحب بھی یہ بارے پاکستان کاکس کے ممبر ہیں اور سمیر زبیری جو مانٹریال سے الیکٹر رپیزنٹیٹیو ہیں پاکستانی نزاد ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے وہ بھی ممبر ہیں اور اب پاکستان کاکس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اس کے ممران کی تعداد بڑھ رہی ہے اور ایکٹیوی کام کر رہے ہیں یہ فلسطین کے حوالے سے جو ایکٹیویٹی ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں راب آلی فینٹ تھانکس ٹو راب آلی فینٹ اور ان کا کردار نمائی رہا تھا اب وزیر خارجہ میلینی جولی نے کہا ہے تین نکات انہوں نے اعلان کیا ہے حکومت کینیڈا نے انہوں نے ایک کہا ہے کہ ہم غزہ میں جنگ بندی کی حمایت جاری رکھیں گے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیار فروخت اور فرام نہیں کریں گے یہ امپارٹنٹ بات ہے کہ اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے سے اور فرام کرنے سے انکار کر دیا ہے کینیڈا نے انہوں نے کہا that's it no more اس کے رقی مزید فیور نہیں ہوگی تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہم عالمی پارٹنرز کے ساتھ مل کر فلسطین کی ریاست کے قیام کی سمت میں کام کریں گے یہ بہت اچھی خبر ہے کینیڈا سے اور اب آگے چلتے ہیں کہ شباز شریف صاحب کی مانگے تانگے کی حکومت کا کیا مسئلہ بن گیا ہے ان کا کیا ان کا سب سے پہلے تو ایشو بن گیا ہے وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب کے ساتھ اور آنے والے دنوں میں ابھی یہ انتظار جو ہو رہا ہے یہ صرف سینٹ کے الیکشن کا ہو رہا ہے یہ سینٹ کا الیکشن ہونے دیں پھر دیکھئے گا کہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کے معاملات کس طرح کھڑے ہوتے ہیں پہلے آپ نے عرصہ کے چیرمین والا معاملہ تو دیکھ ہی لیا اب آئی جی سندھ کے حوالے سے بھی معاملہ سر اٹھا چکا ہے کے پی کے میں بھی آئی جی اور چیف سیکٹری کے معاملے پہ علیہ امین گنڈا پور کے ساتھ ان کا معاملہ بن چکا ہے جو کہ بننا ہی تھا پی ٹی آئی تو ان کی مخالف ہوئی لیکن ان کے اپنے وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے سینگ پنس چکے ہیں اور وزیر داخلہ آپ کو پتا ہے محسن نکوی صاحب قومت کے وزیر داخلہ ہیں لیکن آسم منیر صاحب کے ریلیٹیو بھی ہیں چہیتے بھی ہیں ان کے بلو آئیٹ بوائے بھی ہیں اور ان کے اپننگ بیٹس مین بھی ہیں سارے کام وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب کے ذریعے آسم منیر صاحب پہلے بھی کرواتے تھے اور اب بھی کروا رہے ہیں محسن نکوی صاحب کو جو سیکٹری داخلہ دے رہے تھے شہباز شریف صاحب انہوں نے وہ لینے سے انکار کر دیا وہ پنجاب کے جو جب وہ پنجاب میں چیف منسٹر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر عثمان انور جو آئی جی پنجاب تھے وہ ان کے ساتھ ان کی اچھی تالمیل ان کا مل گیا اور یہ وہی ڈاکٹر عثمان انور ہیں جنہوں نے زمان پاک پہ ظلم توڑے تھے اور جتنے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں پنجاب بر میں اس کے مین لیڈ یہی ڈاکٹر عثمان انور تھے اور انتہائی ڈھٹائی سے کروائی کرتے تھے اور اس کے بعد میڈیا کے سامنے آ کے جھوٹ بولتے تھے اور انتہائی ڈھٹائی سے بولتے تھے ان کے چہرے پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے دل میں کچھ ہو رہا ہے زبان پہ کچھ ہو رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ غلط بول رہے ہیں لیکن محسن نکوی صاحب ان سے خوش ہیں تو محسن نکوی صاحب انہیں سیکٹری داخلہ لگانا چاہتے ہیں اور شباز شریف صاحب انہیں نہیں لگانا چاہتے وہ اپنی مرضی کا بندہ رکھ کرنے چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وزیر داخلہ تو ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی سے محسن نکوی کو لگا لیا ہے کہ ہم از کم سیکٹری داخلہ تو میں اپنی مرضی کا لگوا لوں تاکہ مجھے کوئی انٹیر منسٹری سے اندر کی رپورٹ پتہ چلتی رہے اور مجھے بھی احساس ہوتا رہے کہ میں وزیراعظم پاکستان ہوں اور میرا بھی کچھ اس ملک میں عمل داخل ہے لیکن محسن نکوی صاحب نے کہا نہیں آپ صرف وزیراعظم حوث تک محدود ہو جائیں گے اور ہم جس طرح کے یہ فیصل وابڈاک انواراللہ کاکڑ اور محسن نکوی آزاد سینیٹر آ رہے ہیں ملٹی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ والوں نے مستمدیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ممران کے گردن پر گھوٹھا رکھ کے ان سے ووٹ لینے ہیں یقیناً یہ تینوں میں ممران سینیٹر بن جائیں گے اور اس کے بعد یہ وزیارتیں بھی امپارٹنٹ سمالیں گے اور یہی ملٹی اسٹیبلشمنٹ کو ریفزنٹ کرتے ہیں جسے میں پاکستان اسکری پارٹی کہتا ہوں تو شباہ صریف صاحب کو لگ سمجھ جائے گی کہ یہ جو انہوں نے وزیارت عظمہ کا گلے میں ہار ڈالا ہے اس کے اندر کانٹے کتنے ہیں محسن نکوی صاحب انہیں لانا چاہتے ہیں سیکٹری داخلہ لیکن وہ موصوف اسمان ڈاکٹر اسمان انور صاحب سیکٹری داخلہ سے زیادہ ڈی جی ای ف آئی اے بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں میں نے اپنے گلشتہ ویلاگ میں ذکر کیا تھا ایسا ہی میں نے خدشہ امکان ظاہر کیا تھا کہ اسمان انور صاحب اسلام آباد آئیں گے اور وہ ڈی جی ای ف آئی اے لگیں گے تو وہ ہماری بات سچ ثابت ہو گئی کہ اسمان انور صاحب واقعی ڈی جی ای ف آئی اے لگنا چاہتے ہیں حالانکہ سیکٹری داخلہ کے انڈر ہوتا ہے ڈی جی ای ف آئی اے لیکن شاید وہ کوئی برائرہ راست مکھن اتارنا چاہتے ہیں وہ کسی کے ذریعے جو ای ف آئی اے میں مکھن ہوتا ہے وہ کسی کے ذریعے نہیں لینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں خود ہی میں پورا مکھن کا پیالہ میرے آتھ میں ہو اور پیڑا پورا مکھن کا میں خود ہی نکال ہوں دیکھیں کہ یہ پنجاب میں تھے وزیراعلا پنجاب تو ان کی وہاں ظاہر ہے پولیس سے زیادہ ان کا رابطہ رہا پولیس سے انہوں نے زیادہ کام لیے تو وہاں انہیں دو پولیس افسر پسند آگئے ان دونوں کو جب وہ چیرمین پاکستان کرکٹ کنٹرول گوڑ بنے تو ان دونوں کو وہ پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ میں لے گئے اب کرکٹ میں پولیسنگ کا کیا کام لگتا ہے انہوں نے کرکٹ بھی ڈنڈے کے زور پر چلانی تھی اور آپ کو یاد ہوگا ان میں سے ایک کو اب یہ فیڈرل میں لے کے آنا چاہتے ہیں ایک کو وہاں ہی رکھیں گے پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ میں وہاں ڈنڈا چلوائیں گے ہمارے کرکٹرز پہ پولیس والوں کے ذریعے ایک پولیس والے کو یہ اسلام آباد لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک شہباز شریف صاحب اس پہ کائل نہیں ہو رہے شارک کشرف صاحب جو ان کے کافی سے رہے ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں دیکھیں کب تک شہباز شریف صاحب ریزسٹ کریں گے آئی ڈونٹ ٹھنک تو کہ وہ ریزسٹ کر سکیں گے وہی ہوگا جو محسن نکوی صاحب چاہتے ہیں اور جو عاصم منیر صاحب جو ان کے سر پرست ہیں وہ چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کرکٹ کنٹرول بورڈ گئے تھے پہلے دن تو انہوں نے وہاں پہلے دن جاتے ہی کرکٹ کنٹرول بورڈ میں جا کے جو سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اب کرکٹ میں سفارش نہیں چلے گی حضور سفارش کیسے چلے گی آپ نے اپنے گریبان میں جھانکے نہیں دیکھا یہ بیان دیتے ہوئے حضور آپ بھی تو سفارش سے کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیرمنٹ بنے ہیں آپ نے کونسی دنیا میں تیز ترین سنسری بنانے کا ورڈ ریکٹ قائم کر رکھا ہے آپ کو کرکٹ کی الف بے کی اتنے ہی پتا ہے جتنا میرے جیسے عام پاکستانیوں کو پتا ہے آپ کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیرمنٹ اس لیے ہیں کہ آپ آسم منیر صاحب کے رشتہ دار ہیں آپ آسم منیر صاحب کے بلو آئیڈ بوائے ہیں آپ آسم منیر صاحب کے فرنٹ مین ہیں آپ آسم منیر صاحب کے اوپننگ بیٹس مین ہیں اس وجہ سے آپ کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیرمنٹ بنے ہیں آپ خود سفارش سے آئے ہیں آپ کس طرح کرکٹ میں کہتے ہیں سفارش نہیں چلے گی حضور بیان دینے سے پہلے گریبان میں جھانک لیتے تو بہتر ہوتا لیکن گریبان میں جھانکنے کی بات ہے تو خواجہ عاصف صاحب نے بھی ایک کمال کیا ہے وہ بھی گریبان میں نہیں جھانکتے دنیا کو کہتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اور یہ وہی خواجہ عاصف صاحب ہیں جنہوں نے پچھلے الیکشن میں جب وہ الیکشن ہار گئے تھے تو انہوں نے خود بتایا تھا کہ میں نے رات کو میں ہار رہا تھا تو میں نے فون کر کے کمر جوید باجوہ جو اس وقت آرمی چیف تھے انہیں فون کر کے بتایا تھا کہ میں ہار رہا ہوں جس بات کا بعد میں عمران خان کے عوامی جلسے میں میں نکل بھی اتاری خواجہ عاصف کی کہ انہوں نے فون کر کے کہا کہ میں ہار رہا ہوں تو پھر باجوہ صاحب نے انہیں جتوا دیا آپ پھر اس حد تک انہوں نے احسان کیے ہوئے ہیں کہ آپ کو جتوایا انہوں نے اور آپ اسیملی میں اس وقت پہنچے اور اس وقت پھر آپ ڈپٹی اپوزیشن ریڈر بنے اور پھر آپ اور باجوہ صاحب کے درمیان پل کا کردار ادا کیا اسی کے تناظر میں آپ نے میاں صاحب کو باہر بھاگ کے جانے میں مدد کی آرمی کی ملٹی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اسی تعلق کی بنیاد پہ آپ رابطہ کار بنے اور آپ نے لندن میں جا کے میاں نوازفیر صاحب کو قائل کیا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹنشن دینی ہے مزید تین سال کے لیے بطور آرمی چیف اور پھر واپس آ کے آپ نے میاں صاحب کا پیغام اپنی پارٹی پاریمانی پارٹی کو بتایا اور کہا کہ میاں صاحب نے کہا ہے جائیں اور ووٹ دیں توسیع کے حق میں اور باجوہ صاحب کو تو میاں صاحب گالیاں دیتے تھے کہ انہوں نے مجھے حکومت سے نکالا اور مجھے کیوں نکالا لیکن خاجہ صاحب آپ تھے رابطہ کار آپ تھے سعودہ کرانے والے آپ نے یہ سعودہ کرایا تھا اور آپ نے ان پہ احسان کیا تھا آپ پہ اتنے احسان باجوہ صاحب نے کیے تھے آپ اتنے ان پہ کر چکے ہیں اور اب آپ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو اور فیض حمید صاحب کو اسیمبلی میں طلب کیا جائے اور بعد ازان اس بات کو بدلا گیا کہ نہیں اسیمبلی میں تو نہیں آسکتے کومیٹی میں انہیں طلب کیا جائے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کمر جعوید باجوہ صاحب تو ایک جگہ یہ بھی کہہ چکے ہیں مجھے دھمکی دے چکے ہیں کہ میں خاجہ عاصف کے ترمیان کے خلاف پریس کانفرنس کروں گا اور اگر میں پریس کانفرنس کرنے پہ آ گیا تو پتہ نہیں کیا کچھ بتا دوں گا آپ نے خاجہ عاصف صاحب یہ بھی کہا ہے کہ باجوہ صاحب نے اگر پریس کانفرنس کرنی ہے تو کر لیں میری طرف سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کریں جو پریس کانفرنس کرنی ہے تو خاجہ صاحب آپ نے کہت ہو دیا جذبات میں آگے لیکن سوچ لیں اگر کمر جائد باجوہ صاحب نے یا جنرل فیلز حمید صاحب نے پریس کانفرنس کارڈ ڈالی تو پھر تمہارا کیا ہوگا کاریا آگے چلتے ہیں جی قاضی فائز عیصہ صاحب نے بھی ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے یہ قاضی فائز عیصہ صاحب ہو گئے میہ نواز شریف صاحب ہو گئے اور کچھ اس طرح کے کریکٹر ہیں ہمارے ہیں جنہیں رہ رہ کے عبال آتا ہے ان کے اندر کہیں سیول لیبرٹیز کے حوالے سے یا سیول بالدستی کے حوالے سے سیول سپریمیسی کے حوالے سے ان کے اندر کہیں کچھ جراسیم پائے ضرور جاتے ہیں لیکن ان میں ہمت نہیں ہے عمران خان کی طرح کہ کھڑے ہو جائیں ابھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا قاضی فائز عیصہ صاحب نے کہ ڈی اچے والوں نے پیسہ کمانا ہے تو کمائیں شہیدوں کو بیس میں مت لائیں بہت بڑی سٹیٹمنٹ دیا قاضی فائز عیصہ صاحب نے لیکن بات یہاں ہی ختم کر دیا اس سے مزید آگے ان کے پار جلتے تھے بات کو وہ آگے نہیں بڑھا سکے صرف یہ پنڈی والوں کو بتا رہے تھے کہ میں ابھی بھی میرے اندر تھوڑے بہت دراسیم ہیں سیول بالادستی والے میں اب بھی کسی وقت بول سکتا ہوں لیکن اچھی بات ہے کہ ابھی بھی انہیں باسیگڑی کو جو وال آنا ہوتا ہے وہ آ رہا ہوتا ہے حالانکہ اس سے پہلے جب موقع تھا سیول سپریمیسی کے حوالے سے کھڑے ہونے کا وہاں تو آپ جو ہینڈز اپ کر گئے اور آپ عمران خان کے خلاف آپ نے کمر بستہ ہو گئے اگر آپ کو سیول سپریمیسی آپ کو اور میاں نواز صریف صاحب کو واقعی آپ پاکستان میں سیول سپریمیسی کے خانہ ہیں اور آپ واقعی حقیقی چیمپین ہیں تو یہ ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ کچھ وقت کے لیے عمران خان کے ساتھ ذاتی آپ کے اناد بغض یا جو بھی آپ کا ان کی پاپولارٹی سے جیلیسی ہے جو بھی ہے آپ کا مسئلہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف کبھی کچھ ہوا تھا عمران خان کی گورنمنٹ میں حالانکہ آپ یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ نہ عمران خان نے کیا تھا نہ عارف علوی نے کیا تھا اس وقت کے وزیر قانون فروغ نصیم صاحب نے اپنے عدد سے استیفہ دے کے ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آپ کی خلاف ریفرنس دائر کیا تھا آپ اگر وقتی طور پر ساری اپنے ذاتی معاملات سائیڈ پہ رکھ کے آپ اور میاں نواز ریف صاحب انہیں بھی کبھی کبھی عبال پڑتا ہے آپ اگر سارے کھڑے ہو جائیں جبکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت بڑی اکثریت عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے اور عمران خان ڈٹ کے سیول سپرمیسی کی جنگ لڑ رہا ہے اگر وقتی طور پر اگر کھڑے ہو جائیں آپ عمران خان کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ تو یقینا ہماری آرمی کو ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ کو بیرکوں میں واپس بیزنے میں آسانی ہوگی شاید چوبیس گھنٹے بھی نہ لگیں وہ اگر اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ نبرد ازماء ہیں اور اس کے ساتھ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ آپ جیسے جو کبھی کبھی جنہیں چیمپین بنتے ہیں سیول سپرمیسی کے کبھی کبھی جنہیں دورے پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر چپ ساندھ لیتے ہیں آپ اور میاں نواز ریف صاحب اور آپ جیسے جاوید لطیف جاوید آشمی اور اس طرح کی ایک لمبی لائن ہے جنہیں کبھی کبھی سیول سپرمیسی کا بخار آتا ہے اور پھر اتر جاتا ہے آپ لوگ اگر صرف چوبیس گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں عمران خان اور عمران خان کے ساتھ کھڑی عوام کے ساتھ تو یقینا فوج بیرکوں میں واپس چلی جائے گی اور جب فوج بیرکوں میں واپس چلی جائے گی اور میدان واپس سیاسی جمہوری لوگوں کے پاس آ جائے گا تو پھر میاں نواز صریف صاحب آپ بھی اور قاضی فائز عیسی صاحب آپ بھی اور باقی میاں جاوید عطیف اتزاز احسن جتنے لوگ ہیں میاں رضا ربانی عاصف زرداری جو بھی لوگ ہیں مولانا فضل امان وغیرہ جس جس کو عمران خان کے ساتھ جو جو بدرہ لینا ہے آپ آپس میں بطور ایک سیاسی پارلیمانی اور طریقے جمہوری انداز میں جتنے مرضی ان سے بدرے لے لیجئے گا لیکن فیل وقت جو عمران خان لڑائی لڑ رہا ہے اور پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کڑے ہو کے لڑ رہی ہے اگر آپ میں تھوڑا بہت بھی آپ کو اپنے پرانے آپ کے جو آدرج تھے ان کے ساتھ اگر آپ لائل ہیں تو یہ ٹائم ہے فیصلہ کرنے کا یہ کبھی کبھی اٹھ کے بیانات دینے والا کہ ڈی ایچ اے والے یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریں وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں یہ صرف ٹمٹماتا چراغ ہے آپ کا باقی کچھ نہیں ہے آپ کے ان بیانات سے اب لوگ مزید متاثر ہونے والے نہیں ہیں ایس ایف آئی سی بہت ایکٹیو ہے اور جس طرح میں نے کہا تھا اپنے گزشتہ علاق میں شاہین صاحب آئی صاحب نے اور میں نے کہا تھا کہ وہ آرمی چیف صاحب غائب ہیں باہر ہیں آؤٹ آف کنٹری ہیں تو بظاہر ہے دو دن وہاں شاید عمرہ وغیرہ کر رہے ہوں گے یا وہاں باقی لوگوں سے مل رہے ہوں گے اور شاید اس دوران وہاں آہ کنفرم نہیں ہوگی ان کی میٹنگ محمد بن سلمان سے وہ جو ہی کنفرم ہوئی تو ان کی ملاقات ہوئی محمد بن سلمان سے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ پیسے مانگنے گئے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ ایس ایف آئی سی کے حوالے سے کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی وہاں اگر وہ وہاں کے سعودی عرب کے وزیر دفاع سے مل رہے ہیں سعودی عرب کے محمد بن سلمان ولی احد سے مل رہے ہیں اور سعودی کے آرمی چیف سے اور سعودی کے انٹیلیجنس حقام سے سعودیہ کے حقام سے مل رہے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے اگر وزیر اعظم ساتھ نہیں تھے تو کم از کم وزیر دفاع کو تو ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن وزیر دفاع کو ساتھ وہ نہیں لے کے گئے اس لیے خاجہ عاصف صاحب کو پریشانی ہو رہی ہے تو وہ کبھی کمر جعوید باجوا صاحب کے خلاف بیان دیتے ہیں کبھی فیض حمید کے خلاف بیان دیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انہیں اگنور کیا جا رہا ہے اور بری طرح اگنور کیا جا رہا ہے ایس ایف آئی سی کے حوالے سے سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کونسل کے حوالے سے میں ایک الگ ولاق کروں گا یہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملنا اور ہمارے آرمی چیف کا دورہ بھی ٹوٹلی ایس ایف آئی سی کے حوالے سے ہے وہ برائے راست کو جو آئی ایم ایف سے ہم پیسے لے رہے ہیں ہمارے وزیر خلانہ اور اس طرح کی کسی مہم پہ نہیں تھے لیکن وہ ایس ایف آئی سی سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کونسل کے حوالے سے اور اگریکلچر کے حوالے سے جو پاکستان اور سعودی ایرب کے درمیان جائنٹ وینچر کا امکان ہے اس کے حوالے سے ان کی ملاقات ہے اور اس میں ڈیویلپمنٹس کیا ہیں بڑی ڈیٹیلز میرے پاس آگئی ہیں میں کل انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل میں ایک ویلاق کروں گا اجازت چاہوں گا اور اس کے ساتھ ہی آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عام آدمی کی بات عام زبان میں کرتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں بتاتے رہا کریں رابطے میں رہا کریں اور جس طرح آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کرتے ہیں لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے ویلاق کے نیچے کومنٹ سیکشن میں کوئی لوگ بدتمیزی نہیں کرتا کوئی بندہ بدتعذیبی نہیں کرتا کیونکہ میرا وعدہ ہے کہ میں بھی حدود کے اندر رہ کر بات کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جڑے رہنے والے لوگ بھی حدود کے اندر رہ کے ہی بات کرنا سلجی ہوئی بات کرنا کا انداز اپنا ہے تاکہ ایک تاثر جو بنتا ہے ہمارا کہ ہم میں سے شاید ہر بندے نے نیام میں سے تلوار نکالی ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ شام سے پہلے پہلے انقلاب آ جائے شام سے پہلے پہلے انقلاب صرف آ سکتا ہے تو آپ کے اور میرے دل اور دماغ میں آ سکتا ہے اور یہ جب ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلے گا تو جلتے جلتے وہ انقلاب بھی آ جائے گا حقیقی انقلاب سیول جمہوری بنیادی انسانی حقوق کا اور آزادیوں کا ازار رائے کی آزادی کا انقلاب جو میری آپ کی اور ہم سب کی تمنا ہے اجازت جلد ایک اور بھی لا کے ساتھ آپ ایرمان میں حاضر ہوں گے خدا حافظ